آدھی لومڑی اور آدھی عورت کیا واقعی چڑیا گھر میں موجود ممتاز بیگم کا دھڑ لومڑی کا ہے یا وہ خود ایک مکمل انسان ہے ممتاز بیگم آخر ہے کون اور یہ عجیب و غریب مخلوق کہاں سے آئی ہے کیسے ممتاز بیگم آدھی انسان اور آدھی لومڑی بنی ممتاز بیگم کتنے سالوں سے اس چڑیا گھر میں رہ رہی ہیں آئیے ان سب رازوں پر سے ایک ایک کر کے پردہ اٹھاتے ہیں اور جانتے ہیں ان تمام سوالات کے جوابات جو آج تک کوئی نہیں جان سکا انفو ٹرین ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین جس طرح ہر انسان کا ایک نام ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح اس آدھے انسان اور آدھی لومڑی نمہ مخلوق کا بھی ایک نام ہے چڑیا گھر میں موجود اس مخلوق کا نام مراد علی ہے یہ عجیب و غریب مخلوق چڑیا گھر میں موجود ممتاز محل نامی ایک ہال میں چالیس سال سے رہ رہی ہیں اس سے قبل اس کے والد اس جگہ پر ہوا کرتے تھے اپنے منفرد افسانوی کردار کی وجہ سے ممتاز بیگم نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں میں بھی مقبول ہے ممتاز بیگم کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ ٹکٹ لے کر آتے ہیں اس کا سارا جسم ایک لومڑی کا ہے اور صرف سر انسان کا ہے جس جگہ پر یہ موجود ہے اس کو ممتاز محل کا جاتا ہے اس نے اپنے سر کو ڈھاپ رکھا ہوتا ہے اس مخلوق کو دیکھنے کے لیے آنے والے اس سے باتیں بھی کرتے ہیں یہ اپنے دیکھنے والوں کی فرمائش پر اپنے لومڑی نمہ جسم کو حرکت بھی دیتی ہے یہ سب ایک انسانی ہاتھ کا بنایا ہوا شہکار ہے جس میں حقیقت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بلکہ نظر آنے والی عورت نمہ ممتاز بیگم بھی عورت نہیں ہے کراچی چڑیا گھر والوں نے آج سے کئی سال پہلے یہ چیز تیار کی تھی جس میں ایک لومڑی کے جسم کے ساتھ ایک مراد علی نامی شخص کو اس طرح بٹھایا کہ جیسے اس کا دھڑ لومڑی جیسا ہو اور اس کے سر کو بھی اس مہارت سے ڈھاپا جاتا ہے کہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکے کہ یہ نکلی ہے ایک نظر میں یہ پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یا صرف ایک بحروپ ہے یہ کردار سالہ سال سے کراچی چڑیا گھر میں ممتاز محل کی زینت بنا ہوا ہے اس افسانوی کردار کے پیچھے مراد علی ہیں جو کئی سالوں سے ممتاز بیگم کا روب دھارے ہوئے ہیں اور خاص قسم کے بیٹ پر ایک دن میں بارہ گھنٹے سے زائد وقت ممتاز محل میں ہی گزارتے ہیں اور شاید اس کردار سے ملتی جلتی مخلوق دنیا میں کہیں بھی نہ ملے مراد علی سے قبل اس کے والد ممتاز بیگم کا کردار ادا کرتے تھے لیکن ان کے انتقال کے بعد گھر کی وراست گھر ہی میں رہنی تھی اس لیے مراد علی کو ممتاز محل میں جوب مل گئی مراد کا کہنا تھا کہ چڑیا گھر کی سیر کو آنے والے ظاہرین میرے پاس آ کر خوش ہوتے ہیں اور کبھی کبھار نہ خوشگوار واقعات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو دیکھنے کے لیے آنے والوں میں سے کچھ لوگ ان پر تھوپ پھینک دیتے ہیں یا پھر ترہاں ترہاں کی باتیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو ان کو دیکھ کر رو دیتے ہیں اور کئی لوگ تو ان سے دعائیں بھی کرواتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں آنے والے لوگوں اور میرے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہے زندگی بہت مختصر ہے اس کو مسکراہتے بکھیرنے پر ہی سرف ہونا چاہیے سوالوں کے جواب میں ممتاز بیگم نے بتایا کہ گاؤں جانے کے لیے انہیں ایک مہینے کی چھٹی ملتی ہے اور اس دوران ممتاز محل بند رہتا ہے اور اگر ان کی خوبصورتی کی بات کریں تو انہیں روزانہ میک اپ کیا جاتا ہے انہیں میک اپ کرنے کے لیے ایک میک اپ آرٹسٹ موجود رہتی ہے دنچس بات یہ ہے کہ کچھ لوگ منتے بھی مانتے ہیں اور کچھ لوگ ممتاز بیگم سے مشورے بھی کرتے ہیں اور اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی ممتاز بیگم کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے مزید ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفو ٹرین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو پریس کر کے all notification کو enable کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا notification آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھئے اللہ حافظ